ایک طرف ہے اور عمر اتاب اندیاز چیف جسٹس پاکستان وہ ڈٹ کے کھڑاوا ہے اس کے ساتھی کھڑے میں ہے کہ ہم نے یہ آئین کا تقاضہ پورا کرانا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہوں اساق دار کی زیادہ اساسیت ڈالر میں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ڈالر اوپر جاتا ہے تو اساق دار بھی اوپر جاتا ہے ڈالر نیچے جاتا ہے تو اساق دار بھی نیچے جاتا ہے لیکن اگر ڈالر اوپر جاتا ہے اور اساق دار اوپر جاتا ہے پاکستان نیچے جاتا ہے اور اگر ڈالر اوپر جاتا ہے نیچے آتا ہے اور اسحاق دار بھی نیچے آتا ہے تو ڈالر تو پاکستان اوپر جاتا ہے یہ تو سی سو میں ایک تو دو الیدہ پلنوں میں بیٹھے رہے ہیں اسحاق دار فائنس منسٹر اور پاکستان کے عوام اور پاکستان یہ ایک کانفلکٹ آف انٹریسٹ ہے یہ کلیر کانفلکٹ آف انٹریسٹ ہے کچھ لوگ یہاں مظہر ہے بذیت ہے کہ انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دینے اب الیکشن نہیں ہونے دینے اور انہوں نے یہاں غیر جمہوری حکومتیں رہنے دینی ہے کہ پنجاب اور سندھ میں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں پنجاب اور خیبر میں دو اسیمبلیات تحلیل ہو چکی ہیں اب جب وہ اسیمبلیات تحلیل ہو چکی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اب کوئی حکومت نہیں ہے وہاں نگرانوں کی حکومت ہے نگرانوں کی حکومت جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کیتا ہے نوے کے دن کے بعد یعنی نائنٹی فرس ٹے کو وہ بلکل کوئی اس کی کوئی جواز دی رہا تھا تو نہیں گورنر خواست کر گورنر خیبر پکتون خان ہے کہ وہ مذاق سمجھتے رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے اور یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہو چکا ہے اب سپریم کورٹ نے پہلے آپ آئندہ کچھ نہیں کرنا میں اس پہ ارز کروں گا کہ کسہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہو چکا ہے اور اس پہ مزید کچھ کرنے کی سپریم کورٹ کو ضرورت نہیں ہے اس پہ عمل درامت ہونا ہے لیکن یہ جو ان کا ایک خواہش ہے اصل بات یہ ہے کہ ان کا یہ خواہش ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن نہ ہو الیکشن آگے جائیں اگر یہ الیکشن لے کے جا سکتے ہیں دس اکتوبر کو آٹھ اکتوبر کو تو پھر کیا امرمان ہے کہ اس دن کہیں کہ آج بھی سیکیورٹی سیچویشن ٹھیک رہی ہے اور سیکیورٹی سیچویشن کس نے فیصہ کرنا کہ ٹھیک نہیں ہے انہوں نے خود ہی کرنا ہے جو نہیں چاہتے سیکیورٹی سیچویشن اس کدار ٹھیک ہو جائے کہ الیکشن کرا رہا پڑ جائے سو یہ ایک سیکیورٹی ایک دوسا کہتے ہیں جی رینجل نہیں مل سکتے رینجل تو سرانہ سداولہ کے اندر ہیں وہ کسہ نہیں مل سکتے پھر کہتے ہیں جی اسحاق ڈا اسحاق ڈا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اب اسحاق ڈا ایک صاحب ہے جن کے زیادہ تر احساسیں مقال شخصیں پاکستان سے باہر ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بیٹے بھی بڑی اچھی بزنس کرتے ہیں لائم برگینی گاڑیں رکھی گاڑیاں رکھی بھی آئے ہیں پلازے بھی مبینہ طور پر بنایا ہوئے ہیں کہ میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا لائم برگینی ایک کار جو امیر ترین دنیا کے ہی رکھ سکتے ہیں دنیا کے امیر ترین وہ اس کی طرف کی گاڑیاں تو تین کھڑی بھی ہیں ان کی تصویر آئی ہیں ان کی اپنے اپارٹمنٹ کے سامنے اب وہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ ترین ہے وہ زیادہ ترین ہے وہ زیادہ ترین ہے اگر اساق ڈا اگر اساق ڈا کی زیادہ اساسے ڈا لائے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب کی ایک ترینی اور دрь نیچے اور Amerika اگر اساق ڈا لائے لائے اگر اساق ڈا لائے تو اسپکتان نیچے جاتا عذاق دار فائنس منسٹر اور پاکستان کے عوام اور پاکستان یہ ایک کانفلکٹ آف انٹریسٹ ہے یہ کلیر کانفلکٹ آف انٹریسٹ ہے جو ایک وزیر کا نہیں ہو سکتا اپنی ریاست سے اور وہ اس پہ اسی معاملے کا کہ ڈالر ریٹ کیا ہو اس پہ سب سے اہم اس کا ایک کردار اور حتمی کردار ہے تو اس میں اب آپ دیکھیں یہ ان کے پاس کس طرح حکومت چھوڑی جا سکتا ہے ایک صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ مفرور ہے وہ مفرور ہے وہ صدایافتہ ہے مفرور وہ ہوئے بھی ہیں عدالت کو دھوکہ دے کے کہ آٹھ ہمتے کی چھوٹی لے کے باہر گئے اور چار سال سے بیٹھے ہیں وہ بائے اب کون سے مجرم ملزم کی نہیں میں کہہ رہا ہوں مجرم صحیح ہے فیصلہ غلط ہے فیصلہ وہ فیصلہ کر آئے کون سے مجرم کو اور کس عدالت دے اس دنیا میں یہ دیا ہے سہولت دیا ہے کہ وہ کو اپنے ملک سے اور عدالت کی اختیار اس سماعت کا جو ایک دائرہ ہے اس سے باہر چلے جائے کبھی نہیں ہوا ملزم کو بیل دے کے اور آپ پاسپورٹ رکھ کے یا پاسپورٹ دے کے اور باہر جانے کی اجازت دے سکتے ہیں مجرم کو آپ جیل میں سے ہی نکال لیں تو بڑی اس کی غنیمت ہے اس کے لئے اور اس کو آپ اور وہ باہر بیٹھا وہ ہمارے سامنے چلگ پھر رہا ہے انہی اپارٹمنٹ میں آ جا رہا ہے جو جو تنازے آئے اور یہ سب پتہ نہیں قوم کو یہ بے وکوف سمجھتے ہیں سب کے سب وہ اب وہ چلگ پھر رہے ہیں نظر آ رہے ہیں ٹی وی پر نظر آ رہے ہیں ٹی وی پر دیکھنا آج کل اسی طرح ہے جسا ڈائریکٹ دیکھ لیا ٹی وی فاس نے قریب تر کر دی تو ساری قوم دیکھتی ہے ان اپارٹمنٹ سے ان قوم آتے جاتے ہوئے پر جہاں تک یہ تعلق ہے معاملہ اس کا کیا تعلق ہے میاں نواز شریف سے میاں نواز شریف سے یہ تعلق ہے کہ میاں نواز شریف کی اپنی حکومت میں کہ ایک دفعہ پہلے بھی چیف جسٹس پاکستان سجاد علی شاہ کے خلاف ٹیکشن ہو اس کی عدالت پہ دعویٰ بول دیا دعویٰ بول دیا اور جسٹس پاکستان سجاد جو دو چار جانچ بیٹھے ہیں دو دو ایک درم وہ کرسیاں وہ اپنے نکلنے کے لئے کیونکہ وہ سارے ورگر اوپر چاڑایا ہیں عدالت کی سٹیٹ میں وہ کرسیاں گرا کے بھاگے کیا سین ہوگا آپ دیکھیں انیس سو ستانوے میں اس وقت یہ اتنے وہ نہیں ہوتے تھے یہ میڈیا ٹویٹی فور سیون تو تصویر نہ بن سکی پر کیا یہ سیل فون بھی ایسے نہیں ہوتے کوئی بنا لیتا تصویر پر کیا سین ہوا ہوگا کہ چیف جسٹس اور پانچ ججوں پہ ایک پورے مجمع نے حملہ کر دیا اور اس پہ آپ فخری کرتے ہیں پھر آپ کی ٹیپس اور آڈیو ٹیپس پکڑی گئی کہ آپ نے ججز کو یہ کہا کہ بی بی شہید اور آسر درداری صاحب کو سزا دو دیانا دو اور میہ صاحب یہ کہتے ہیں اور میہ صاحب کی ڈکٹیشن پہ آپ لے اور ان کو سزائیں دی جو بعد میں سکریم کورٹ نے سیٹسائیڈ کر دی اسی بات پہ کہ اس پہ اور وہ آڈیو ٹیپس جو جسٹس کیوں سے گفتگو جسٹس راشد اندید سے گفتگو چیف جسٹس لاور آئی کورٹ سے جو گفتگو اور جن کو ادایات یہ دے رہتے ہیں وہ آج تک آج تک اٹھارہ سال ہو گئے اس کسی نے ان کی تردید نہیں کی نہ میہ شہباز نے کی ہے نہ صحف الرحمن نے کی ہے کسی نے تردید نہیں کی اب دیکھیں یہاں اب وہ ری پلے کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو نکالنا ہے چیف جسٹس کا قصور کیا ہے چیف جسٹس کا قصور یہ ہے کہ یہاں دو سوچے ہیں ایک سوچ یہ ہے جو جسٹس منیر کے وقت سے چیف جسٹس منیر سے انیس سو پچاس کے عشرے سے چلی آ رہی ہے اور دوسری سوچ ہے جو آئین کے پاسداری کی سوچ ہے اور وہ جسٹس اے آر کارنیلیس جو کہ اس وقت اقلیت پہ تھے ان کے سے چلی آ رہی ہے اب جسٹس منیر کی وراست کیا ہے کہ وہ نظریہ ضرورت نظریہ ضرورت وہ نظریہ ہے جس کے باعث چار مرتبہ پاکستان میں مارشل لو لگا اور ساری فوج نے ساری حکومت سمال دی وہ نظریہ ضرورت کیا ہے وہ نظریہ ضرورت ہی ہے یہ بالکل میں آپ کے لئے آسان اور یہ صرف وقلا کے لئے نہیں جو باہر بھی بیٹھے ہیں وقلا تو سمجھتے اس کو نظریہ ضرورت یہ بڑا سادہ سا نظریہ ہے نظریہ ضرورت کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ آئین کا تقاضہ ہے کہ فوج اپنی جگہ رہا ہے اور مارشل نہ لگا ہے یہ اس کو اختیار ہی نہیں لیکن یہ اب ضرورت ہوگی ہے اب یہ تو بڑی اب کیا کریں یہ تو ضرورت ہوگی ہے تو نظریہ ضرورت آئین سے گریز آئین سے فرار آئین سے تسادم کا نظریہ ہے اور آج جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نوے دن ویچے تو نوے دن ہونا چاہیے نوے دن ہونا چاہیے پر اگر ہم اکتوبر میں بھی کرنے ہیں تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے یہ ایک طرف ہے اور عمر اطابندیات چیف جسٹس پاکستان وہ ڈٹ کے کھڑاوا ہے اس کے ساتھ ہی کھڑے میں ہے کہ ہم نے یہ آئین کا تقاضہ پورا کرانا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہو آپ یہ دیکھیں نوے دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے یہ بھی سوچ لیں فرض کی یہ نہیں ہوتے یا اس پیریڈ میں جو سپریم کورٹ میں اس کو اجازت دیو نوے دن کے آگے نوے دن کی بجائے سپریم کورٹ ایک سو دس دن رکھ دیتا ہے انہوں نے اتنا بخت ضائع کیا کہ شاید ایک سو بیس دن دینے پڑے پر اب جب تک سپریم کورٹ یہ نہیں دیتا اب نوے دن کا معاملہ یہ ہے کہ آئین کہتا ہے جوژ میں چاہتے ہیں کہا ، آپ موژی تک سو چاہتے ہیں جوژی تک سو چیژی گی جنس اگر ایک کورٹ بس طرح بس طرح بس طرح